موسیقی 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 اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے میں اس نے یہ سارا اپنا پروسیس کرنا ہے اس کے بعد پھر وہ آتی یہ چیز جسے ہم کہتے ہیں سائنس ڈاکٹرز نے کیا دوننا ہے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمارے دو اس کو ہم دو میجر کریگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں کہ جو میڈیکل سٹورنٹس انٹرنیشنل لیول پہ ہیں وہ سارے اس کو نوٹ کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں اس نے جو چیزیں لے رہی ہیں اس میں جو اگزامنیشن کو دو سمیٹ وائیڈ کریں گے ہم ایک جنرل اگزامنیشن اور ایک ہوگا لوکل اگزامنیشن بلکل ٹھیک بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے عوام کی انٹریسٹ کے لیے کہ جو ہمارا جنرل اگزامنیشن ہے اس میں جو کانٹیبیوٹ کرتی ہے چیز جو کہ ڈیاغنوسیز آف تی ٹائفیڈ کے لیے ہلپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلس پلس آم طور پر یہ ہوتا ہے پلس آم طور پر یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی رہا ہے اس لیے کہ پلس آم طور پر تیز ہے پلس آم طور پر سلو ہے کافی سلو ہے اس کو میں کانٹینیو کروں گی کلائیف کولر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام جی اللہ علیکم سلام کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے میں عویس خان بولوں اسلام بات سے جی عویس آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے مہمان دکٹر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا بلکہ آپ تفسط سے کہ یہ جو صحت ہے عوام کی اس کو کس طرح بہتر بنایا سکتے ہیں لوگ اور کیا مشورہ دینا چاہیں گے عوام کو کہ ٹائفوید یہ گلو اور بہت زیادہ ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک مطلب نہیں ہے آپ کا فوکس ہے کہ ہاں اپنے ہلک ہم اپنی ہلکی سے پوچھے جنرل 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 بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ضرور انشاءاللہ میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کروں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑکیپ ورچنگ روائل کیا ڈاکٹر صاحب پلس جو ہے وہ اس میں اس کا اپوزٹ ہو گیا کہ اگر آپ کا فیور ہائی ہے تو پلس جو ہے وہ سلو ہو گئی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے کہ اس اس ریلیٹیو بریڈی کارڈی ہے اچھا یعنی وہ جو ہے نا بخار جسنا ہے نا اس کے مطابق پلس بجائے تیز ہونے کے نا کم ہو گئی اور یہ ہمارا alert point ہوتا ہے انتہی part of a physician جو کہ properly trained ہے جو کہ ہماری تربیت ہی ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے بچوں ڈاکٹروں کو undergraduate postgraduate کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا examination of patients کو توجہ کریں ٹھیک ہے آج ہم نے نا تھوڑی سی گھڑ بڑی کی ہے کہ investigation کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں جانا چاہیے جو ضرورت ہے وہاں پہ ضرور جائیں صحیح لیکن آپ patient کو سنے گھوڑ سے history making history taking کے post test دیں جو میں نے باتیں کی ہے اور پھر examination اس کے علاوہ pulse جو ہے نا اس کے علاوہ پھر دوسری بات آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں row spot row spot red row spot وہ یعنی جسم کے جو پیٹ ہے نا اس کے اوپر والے حصے میں اور بیٹ جو کمر کے اوپر والے حصے میں سرخ رنگ کے نشانات آ جاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اور وہ جو نشانات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ redness ہے اور جب اس کو تھوڑا سام دباتے ہیں نا تو وہ redness غائب ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے which disappear on pressure اچھا یہ خاص بات ہے صحیح تو یہ جو raw spots ہیں یہ ہمارے یہ fever کی ڈیاغنوسیز میں ایک اچھا ٹرین جو ڈاکٹر ہے نا اور میڈیکل سٹورنٹس کو تو ہم امتحان میں چھوڑتے نہیں ہیں اگر وہ ہم پہ نہ بتائے تو نہ بتائے تو اب ہم تھوڑا سا نا وہ انویسٹیکیشن کی طرح سٹیس زیادہ دیتے ہیں نا تو میں اپنی بچوں کی ترویت جو کر رہا ہوں نا ہمیں سال کی طور پر جہاں جہاں پڑھاتے ہیں آج کال میں ساہیوال میڈیکل کالج میں چونکہ ادھر میرا ہے تو میں بچوں کو ترویت کرتا ہوں کہ بیٹے سٹیس اگزامنیشن مریض کو غور سے سنیں اور یہ سٹیس کریں ان کی اگزامنیشن پر بلکہ ٹھیک ریڈ سپورٹس کے علاوہ پھر جو observation پر بات ہے وہ پوری کا پورا پیٹ جو ہے نا ایک تو مریض کہے گا کہ بھی درد ہیں اور جب ہم چیک کریں گے نا پیٹ کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ٹینڈر ہوگا اچھے ٹینڈر ہوگا پیٹ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت اڈوانس جو کنٹریز ہیں نا وہ بھی جو میڈیکل سٹوڈنٹس ڈاکٹرز ہیں نا وہ بھی اس بات کو شاید پسند کریں گے جو کہ ہم اپنے لوکل پاکستانی جو examination میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے مریض کو چیک کرنا ہے دو باتوں کا خیال لگنا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگانے سے پہلے ایک تو موسم کے تیمپریچر ہے نا وہ اگر بہت سردی کا موسم ہے آپ ٹھڑے ٹھڑے ہاتھ مریض کے پیٹ پہ لگانے ہیں وہ تو ٹھڑے گا اسی طرح یہ نوربلیزی تیمپریچر لیکن اس سے بھی پہلے ہم جو اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں اگر آپ کی مریضہ جو ہے وہ فیمیل ہے جی جی تو اس کی کونسنٹس رو رہی ہے بلکل ٹھیک یہ بہت روی کونسنٹ ہے تاکہ تاکہ تیمپریچر تیمپریچر موسکر پرمیشن اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ان ڈاکٹرز میں ہوں ٹیچرز کہ ہم اس طالب علم کو نہیں چھوڑتے یعنی فیل کر دیتے ہیں جو پرمیشن نہیں لی اس نے اور اس نے اپنے ہاتھوں کو چاہے وہ کترا بھی بلکل ٹھیک پھر ایک بات ہمیں اگزامینیشن میں اورزے میں رکھ رہی ہیں کہ سپلین ہوتی ہے نا جو تلی جیسے کہتے ہیں تلی جیسے کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بڑی ہوتی ہے تائی فائیڈ بخار میں اس کی جو ہے نا فرسٹ ویک کی یہ فیچر ہے اور جب سپلین ہمیں پتا ہونا چاہیے بچوں کو پھر دوبارہ وہ بات آجاتی ہے ایڈوکیشن بھی تو وہ لیفٹ ہائیپو کانٹریم سپلین کی لوکیشن ہے نارمال این آٹمیکل لوکیشن لیکن سپلین کو جب ہم چیک کر رہے نا تو طالب الہم نے رائٹ آئیلک فوسہ رائٹ لور پہ سٹارٹ کر رہی ہے اس کو چیک کرتے ہوئے چونکہ اس کا جو انلارجمنٹ ایکسیس اگرچہ سپلین ٹائی فائیڈ میں بہت زیادہ انلارج نہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ مریض ہاتھ یہاں پہ رکھے پیٹ کے پھر اتر سے آئے اوپر یہاں پہ آگ چیک کریں بلکو ٹھیک اگرین جی یہاں پہ ایک لائف کولر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہوں اور کہاں سے میں شکلہ بات کر رہی ہوں لہور سے جی کیا کہنا چاہیں گی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب پہ کہ ٹائی فائیڈ کے لیے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گی کیا چاہت کرنے چاہیں اپنا تھوڑا ذرا ریپیٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کے آواز کھلیر نہیں آ رہی ہے مجھے مطلب اگر پیشنٹ ٹائی فائیڈ ہے اس کو تو ڈائیٹ اس کو کیا کیا ڈائیٹ پرنے تک چکی ہے جی بلکو بلکو یہ ہے اگر کسی کو ٹائی فائیڈ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ڈائیٹ لیننگ چاہی گی آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہی ہے اور ابھی بہت جلد آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کال کرنے کے لیے شکریہ جی ڈائیٹ کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ جو پیشنٹ سفر کر رہے ہیں ڈائی فائیڈ سے تو ان کے لیے پروپر ڈائیٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے بلکو ٹھیک بات ہے بات یہ ہے کہ وہ ایک انٹیلیکشل سٹیٹمنٹ میں ساتھ دینا چاہوں گا کہ کراوس تا بریجیز ایس دے کم بلکو ٹھیک وہ آپ جمپ نہیں لگا سکتے جب ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ پھر اس کی کمپلیکیشن پہلے آتی ہیں اس کے بعد پھر وہ آتی ہے لیکن اگر آپ کے سوال کا جواب ہے جیسے محترمہ نے کیا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں وہ اس لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہیڈا لیونگ کنڈیشن میں ہائیجین مینٹین کرنا اور جو کیونکہ یہ انٹری کا بخار ہے اور ایزے رول ہمیں اس چیز کا خیال لکھ رہا چاہیے کہ جس جگہ کا بخار ہوتا ہے اس کو آرام دینا ہوتا ہے اور ہم ایسی خوراک کھائیں جس میں کہ جو انٹری ہے اس کو آرام ملے یعنی لیکوٹ ڈائٹس اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے جو پانی کو اپال کے بھی ہیں اور لائٹ خوراک اسمال کریں جیسے سیرپس ہیں جیسے شیکس ہیں پورج بھی یوز کر سکتے ہیں پورج بھی یوز کر سکتے ہیں دیفینیٹل اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے ہارڈ نہیں کچھ چیز کھانے کیونکہ کیونکہ یور انر لائنگ آف سوالت سٹائن is very tender یعنی اندر کی جو لائنگ ہے وہ بہت زیادہ وہ ریڈنیس ہوئی ہوئی ہے اور سرک ہوئی ہوئی ہے سرک ہوئی ہوئی ہے گسی میں ہے اگر آپ نے اس کو تنگ کیا تو پھر گھڑ ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک پیر پیچی ساتھ پڑے ہوئی ہیں وہ انفلیمڈ ہیں اور اپیتھیلی میں انفلیمڈ ہے اور وہ پھر وہاں پہ گھڑ ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک تو ہم نے لائٹ ڈائٹ لے دیئے بلکل ٹھیک ویورز ہماری یہ جو ڈسکشن ہے اسی طرح سے جاری رہے گی اگین یہاں پہ ٹائم ہوئی ہے چھوٹی سی ختی میٹی سی بریک کا تو آپ دیکھتے رہے ہیں رویل کیفیار میں واپس آتی ہوں بریک کے بعد